یہ حسرت نگاہ کی ڈاٹر ہے جی دولر برال والے کی آپ کہہ لیں کہ یہ گرانڈ ڈاٹر ہے تو بلڈ لائن کے ساب سے بڑی اچھی ہے یہ کہاں جورت بنی آیا جنیاں سیرا کار شڑائی بھائی ان سے توید ہوئے کجھیں یہاں انہوں نے نلوبالا پتا کی وجہ تو ساپنے ہاتھ نلائن نہیں ہاں تفیر انہوں نے انہوں نے انہوں نے ابو کل پوچھا یہ کس کی چیز کا بود ہے واہ بھائی واہ وہ مجھے بتا تیرے جیو بھائی جیو اسلام علیکم کیا آلہ جی سب دوست بھائی سب امید خیر خریت سے ہوں گے محرم کے یہ دس دن تھے تو میں نے کہا چلیں اس کو ذرا پوز کریں تو ابھی دوبارہ ہم روٹین میں انشاءاللہ آ رہے ہیں آج یارہ محرم ہے تو میں شام کو ذرا بھی لے کے آیا تھا دل رباہ کو ادھر میرے ایک قزن ہے تو ان کی یہاں پہ یہ ٹربائن ہے یہاں پہ جو واٹر سورس ہے وہ ذرا ڈیپ ہے در نیچے زیرے زمین تقریباً تین ساڑھے تین سو فٹ پہ جا کے پانی آتا ہے کیونکہ ہمارا یہ ذرا پاڑی سلسل ہے اس وجہ سے تو انہوں نے یہاں پہ آپ ان کے والد صاحب کو گارڈننگ کا شوق ہے باغبانی کا تو بڑے اچھے پودش ہو دے لگائے ہیں یہاں پہ انہوں نے تو میں نے کہا چلیں ایک تو ذرا اس کا ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہاں پہ ان کے پاس سبز چارہ آویلیبل تھا میں نے کہا چلیں اس کو بھی لے کے آج جاتے ہیں ڈیرے پہ کچھ دل رباہ کو ڈالیں گے کچھ گائیں ہیں ان کو ڈالیں گے تو اس کو بھی ساتھ لے آئے تھے میں نے کہا چلیں یہاں پہ ذرا مو کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا تو یہ جی ابھی مکی یہاں پہ لگی ہوئی تھی اور جوار بھی تھی تو اس نے کو کٹ کے بھی لے کے جائیں گے یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے پھلدار پودے بھی لگائے ہوئے انکل نے تو یہ اس میں سے وہ غالبن سیب ہے اور اب یہ مجھے تو ایکزیکٹ پتہ نہیں ہے اس کا اے مرشد کیڑا اے اللہ پودہ ہو یا ناشپاتی سیب اچھا یہ سیب ہے جی اس کی عمر بھی تقریباً آڑلی کو دو ایک سال ہوگی اور اے اللہ اے سیکنڈ وان او نو را ذرا میں دس سنا اتنے تک میں جی یہ ذرا دل ربا کی زیارت کرواتا ہوں آپ کو میرا تو یہ شوق ہے نا جی تو میں نے کہا کہ چلیں جو میرے ویورز ہیں چینل کے ان کو پتا ہوگا کہ یہ کافی ڈسٹرپ رہی ہے اور مالک کی ذات نے اللہ پاک کی ذات نے صدقہ محمد و عالی محمد کے بڑا کرم کیا ہے اور بڑی کرم نوازی کیا ہے شکر الحمدللہ اس کو ایک نئی زندگی ملی ہے اور یہ بالکل سمجھیں کہ میں نے امید تو بیسے نہیں اتاری تھی لیکن جو جو بندے اس کو دیکھتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ بچنا اس کا مشکل ہے کیونکہ جوہنی بیس تھی شاید کی مکھیوں نے اس کو کافی زیادہ کاتا تھا اور ابھی ایک صرف سویلنگ اس کی رہا گی ہے یہاں پہ گردن پہ جو انٹی بارٹک اس کا ایک لگا ہے پینسلین گروپ کا وہ ذرا ہارڈ ہوتا ہے تو دو تین لگے تھے لیکن ایک رکے ہے تو ایک جو ہے وہ ابھی اس کا جو سویل کر گیا ہے وہ ابھی سویلنگ اتر نہیں رہی باقی ویورز جو جو دیکھ رہے ہیں جو جو اس بارے میں تھوڑی ہونو رکھتے ہیں ٹرائے کیجئے گا کہ مجھے کومنٹس باک میں باکس میں اس کا بتائیے گا کوئی سلوشن جو میں اس کے ساتھ وہ کروں یہاں پہ اپلائے کروں تو اس کا جو ہے وہ کیا نامہ سویلنگ اتر جائے یہ بیک سائیڈ پہ جو اس پہ داغ بنے ہوئے ہیں یہ یہاں پہ اس کا جسم سارا پھٹ چکا تھا اور پھر اب تو شکر الحمدللہ کہ دوبارہ سے یہ باہل ہو گئی ہے تو اب انشاءاللہ اس کو کور کروائیں گے ڈاٹر صاحب نے الٹرسون کروایا تو یہ حسرت نگاہ کی ڈاٹر ہے جی دولر برال والے کی آپ کہہ لیں کہ یہ گرینڈ ڈاٹر ہے تو بلڈ لائن کے ساتھ سے بڑی اچھی ہے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ دوبارہ جب یہ کور ہوگی تو آپ کو بتائیں گے ڈیرے کا وزٹ کرواتے ہیں جی آپ کو ان کے پودے شدے یہاں پہ لگائے ہیں مرشد این جاؤ جی دس سو ذرا ایک کڑے کڑے پودے تھا لگے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے بھئی یہ کیلے کا پودہ ہے کیونکہ ہمارے ڈیرے پہ بھی لگا رہا تھا اچھا یہ لیچی کا ہے جی اور یہ تقریباً جو ان کی ایوریج ایج ہے ان پودوں کی یہ تقریباً دو سال کے قریب قریب ہے کیونکہ ان کو دو سے اڑھائی سال ہوئے ہیں ان کو یہ ڈیرہ بنائے ہوئے یہاں پہ یہ سسٹم بنائے ہوئے تو یہ جناب میرے کزن بھی ہیں سید خبیب سلطان اسلام علیکم سرکار تو یہ تعرف کروائے ہیں یہ آپ نے جو یہ بغبانی کا جو انکل نے مطلب آپ کے فادر نے یہ جو شوق شروع کیا تو یہ کس کس چیز کی یہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں آپ کے ڈیرے پہ جی آلموس جو ہے وہ سب جو ہے نا فروٹ فیملی اچھا جو ہماری زمین جس کو علاو کرتی ہے ٹھیک ہے وہ آلموس سب لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہوگا ادھر تو یہ فسٹم بن لیچی کے آپ نے لگایا یہ تو یہیں سے کہیں مطلب ادھر سے ہی لیا آپ نے چکوال سے ہی پودے یا کہیں بہر سے بھی لے کے آئے ہیں ادھر سے ساری پچے اچھا ماشاءال ویسے تو یہ پتوکی والی سائیڈ سے اور سوابی والی سائیڈ سے ٹھیک ہوگا یہ بیچ میں جو سیکنڈ وان یہ والا ہے یہ میرے خواہ میں جامن کا وہ تو جامن ہے یہ تو بیوٹی کے لیے بس کیلی کا پودا ہے اس پر پھول پڑتے ہیں ٹھیک ہوگا کافی سارے در چھوٹے اور یہ پرندوں کے لیے رکھی ہوئی ہے انہوں نے یہاں پہ پانی پینے کے لیے کیونکہ گرمی کا موسم تھا تو اس حساب سے پرندوں کے لیے بھی انہوں نے بڑا خاص انتظام کیا پانی کا اچھا اگلا بے کھاؤ جی یہ ایلو بے رہا ہے جی یہ ہماری جو گھوڑوں کی فیلڈ ہے اس میں بڑی اہمیت کامل ہے یہ جتنا بھی گھوڑوں کے مثالے بنتے ہیں اس میں یہ یوز ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے انٹی بارٹک کا رول بھی کرتی ہے کردار ادا کرتی ہے اس میں بھی اپنا اچھا اس نے کیا دیں جی یہ پھگوڑا ہے اچھا انجیر ٹھیک ہے یہ ویسے ابھی پھل دینا سٹارٹ ہو گیا ہاں جی بس گرمی کی وجہ سے تھوڑا جو ہے یہ ایک اس پر انجیر کا پھل لگا بھائی جی ماشاءاللہ انجیر تو بہت بابرکت جو ہے وہ پھل ہے تو یہ نارمل ہی میرے خیال میں کوئی چھاؤں کیلئے لگایا بھا یہ شیطوت ہے دوسرا اچھا شیطوت اچھا چھوٹے گول گول جو ہوتے ہیں ایک تو لمبے شیطوت یہ لمبے والا ہے اچھا یہ لمبے والا ہے اور یہ میرے خیال میں بڑا مشہور کوپ ہوتا ہے مجھے اس کی شکل میں نے انٹرنیٹ سے ہی دیکھی تھی سوہان جنا یہ بھی کہتے ہیں بڑی کس بیماریوں کا علیہ جی جی شوگر والوں کے لیے وہ اور بی پی کے جو ہیں مریض ان کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادھر یہ شیطوت کی ساری میرے خیال میں لگی ہیں ہاں جی ادھر بھی یہی لگا ماشاءاللہ یہ کوئی اور ابھی یہ بھی شیطوت ہی ہے یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے جی اس سائیڈ پہ یہاں پہ کوئی کمرے شمرینوں نے بنانے اور یہ مزید یہاں پہ سبزی کے لیے اور گندم بغیرہ کے لیے یہاں پہ انہوں نے جگہ چھوڑی بھی ہے اور ان کی باؤنڈریز پہ جو ہے وہ پودے لگائے میں یہ آگے کچھ پھل دار مزید ہے تو یہ بھی پوچھتے ہیں جی یہ کونس ہے جی یہ جی نمبو کی فیملی ہے اچھا نمبو کی ٹھیک ہے مرد ڈیفرنٹ بریڈز کی لگی میں ہیں دیس ہی کونس ہے اور ہائیبریڈ کونس ہے یہ جو ہیں وہ یہ ہائیبریڈ ہیں ٹھیک ہوگا یہ بیچ میں ایک بچارہ بیمار تھا بیمار تھا اور یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ہرا ہو جائے گا دیکھ رہے ہیں ہم بیٹھ رہے ہیں اس کے میڈیسن وغیرہ ہوئی ہے ٹھیک ہے اس پھلاک کیوں نیکس آج ہیں آپ واہ جی یہ جی لیمن ہے یہ دیکھیں جی ایک سورج مکھی دو تین یہاں پہ پودے لگے ہیں ماشاءاللہ سب سے فیورٹ میرا یہی ہے جی پودا واہ جی واہ یہ جب جب سورج جس سائیڈ پہ جاتا ہے یہ موومنٹ اس کی ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے خیر دیکھا تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سونا ہے کہ اس کی موومنٹ سورج کی جس طرح سورج جس طرف جاتا ہے اسی طرف یہ اپنا موو کر جاتا ہے یہ جو اس کا فیس ہے یہ والا یہ ساتھ میں لیمو آیا ہے یہ اس کے ساتھ میں لیمو لگے ہوئے ہیں یہ کونسی بریڈ ہے جی اس کی جی یہ جو ہے یہ کوئی ریشن لیمو ہے کافی ہیوی اس کا ہے پھل سائز میں بڑا ماشاءاللہ جو ہے اس کا جو رس بھی ہے نا وہ اچھا ہے دوسرے کی نسبت جہاں وہ چھوٹے لیمو چھیں یوز کرتے ہیں یہ عام وہاں یوز ہوگا آپ کا تو وہ جو سیڈلا سے ایک لیمو آتا وہ وہ اسی کے ساتھ اسی کی فیملی سے ہے یہ جو لاسٹ وہ آپ کو دکھایا ہے نا وہ جو بیمار اچھا 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 بڑا فسوس ہے جی چلیں اس کی جگہ الٹرنیٹ کو پودا لگانا تھا انشاءاللہ بھی اس میڈیسن کی یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ شاید وہ دوبارہ یہ والا جی یہ بھی نمبوی ہے ماشاءاللہ لیکن یہ انشاءاللہ سردیوں میں آگے سے یہ مطلب موسم کے حساب سے لگے ہوئے ہیں یہ آگے سارے میرے خیال مالٹے کی فیملی ہے ساری اس میں فروٹر بھی ہے اس میں میٹھے بھی ہیں چکوترہ بھی ہے ریڈ بلیڈ بھی لگا ہوگا شاید کیونکہ ان کو شوق ہے ماشاءاللہ سی بڑا بڑا اچھا آپ نے یہاں پہ ارینجمنٹ کیا ہوئے اور یقین کریں کہ یہاں پہ آکے سکونس آگے ایک بالکل قدرت کا جو یہ ایک منظر ہے اور بڑا نیچر کے قریب سر خود کو پایا ہے ایک بیچ میں یہ پودا لگا ہوئے جی یہ بڑا مالٹے کے اس سائیڈ پہ پتہ نہیں اب یہ کونس ہے سینٹر میں یہ بھلا آڑو کا اچھا یہ ویسے ان سارے پودوں میں وہ والا آڑو اور یہ شاید سیب کا ہے یہ والا ان دونوں نے بڑی گروت کی ہے بھائی میں میں ابھی آپ کو ایک بھائی سے ملاقات کرواتا ہوں میں نے جتنی بھی کوسٹننگ کی ہے اپنے قزن خبیب بھائی کی ساتھ تو ان کا جو زیادہ آنسر جو دیئے ہیں وہ چھوٹے بھائی نے دیئے ہیں میں تو یہ سمجھ رہا تھا پتہ نہیں شاید اس نے اپنے آتھوں سے لگایا ہیں اتنا جو ہے وہ کونفیڈنٹ اور مطلب کے ذہین بچہ جو ہے ماشاءاللہ سے اس حوالے سے بغبانی کے حوالے سے فارمنگ کے حوالے سے اس کو بڑا ہونو ہے بڑی نالج ہے تو میں اس کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتا ہوں با عمر اتنے کپنی جڑی چاہ بھی لویے السلام علیکم کی نا ہے توڑا بھائی محمد علی رضا بھائی محمد علی رضا انٹور دے ہو دنال دستے ہو تسانے نا لبالا پتہ کی وجہ تسا اپنے ہاتھ نال لائن؟ نہیں میں ابو کل پو چاہیے کس چیز کا بود ہے وہ بھائی بھائی وہ مجھ بتاتے رہے جیو بھائی جیو بڑی گالا نا جی بھائی کو انہیں یاد رکھا ساڑی اکھا ہم نے لگ دے رہے انتسان نہیں سور لگی بھائی کیے لگے جی جی اب بیش میں جوار باجرہ لگا تھا تو یہ اب ہمارے ایسے میں آیا ماشاءاللہ جیو جیو سیب لگے بہنے جی سیب سیب بھی یہ ناشپاتی ہے ببلگوشہ ببلگوشہ؟ وہ چھوٹے ہیں ابھی دور سے تو مجھے سیب ہی نظر آئے ہیں پتہ نہیں یہ ناشپاتی ہے اچھا یہ ناشپاتی ہے ویاسے یہ پرندے وغیرہ ان کو خراب تو کرتے ہوں گے باقیوں کو جی علو بخارہ و فرمانی پرندوں نہیں کھائی ہے اس طرح تو اچھا تو ان پر کوئی نیٹ وغیرہ لگائیں آپ جال شالک لگائیں کو ان کی کبر کے لیے سیکیورٹی کے لیے ان کی افاظت کے لیے ان کی ریسنٹلی ایج پوری ہوئی ہے ہمہم اپال کے لیے ریٹی ہوئے ہیں ادھر سبزی جو لگائی ہوئی آپ اس کا ذرا بتائیں نہ آئیں یہ جی ابھی کٹ لئی ہیں انہوں نے اور ابھی اس کو باندھ کے کیونکہ یہاں پر بائیک ہی آ سکتا ہے تو ویاسے وہ کھوتا ریڈی آیا ہے نہیں ابھی ہمارے پاس تو میں اس وجہ سے بائیک پی لوڈ کر کے ابھی اس کو لے کے جاتے ہیں ڈیرے پہ چلو جی بنو بنایا ہے اس نے بان لازو چیڑی ہے کہ ہم زورت بننی آیا جنیا سیرا کار شڑائی بائی ان سے توید ہوئے کچھ ہیں یہاں اور میرے کو بھی اتنی لگنا ہے جتنا تون لیا یہ ساتھ میں سبزی کے بھی کچھ پودے لگے میں ہیں کچھ یہاں پہ بھنڈی کے انہوں نے لگائے میں اور یہاں پہ جناب یہ پودینہ لگاو ہے سبز پودینہ ماشاءاللہ تو یہ یہ جامنہ جی جی یہ بوڑ ہے اچھا بوڑ ہے یہ سائے کے لیے سائے دادرا یہ چائنہ کی بوڑ ہے جی واہ جی واہ یہ کچھ کل میں انہوں نے یہاں پہ نیپیر کی لگائیں تھی لیکن پھر کچھ نے کہا کہ یہ کوئی اتنا ہیلتی چارہ نہیں ہے جانوروں کے لیے اس وجہ سے انہوں نے ختم کر دیئے یہ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جتنی بھی یہاں پہ چیزیں لگائیں ہیں جتنی بھی یہ گارڈننگ ہے یا بغبانی ہے یا یہ سبزی سبزیات جو جو گائیں ہیں انہوں نے یہ صرف اور صرف ان کے اپنے گھریلو پرپس کے لیے ہیں اپنی فیملی کے لیے انہوں نے لگائیں ہیں پیور اور آرگینک جتنی بھی یہ سبزی ہے یہاں سے وہ گھر جا رہی ہے اور یہ خود ہی استعمال کرتے ہیں تو باقی ان کا کوئی کمرشل فارم نہیں ہے یہ والا تو یہاں پہ ابھی باقی گل نہ چھوڑو نیولا میرے سامنے بیٹھے وا تو میرا دل آئی با میں اس تا فوکس کرنا سا سون وکھیاں ساودی زیارت کر رہے ہاں سا لیکن میرے اگر جان تو انہیں اس نہ سباز جانا کوشش تا میری اوسی با میں اس نوں وکھائیں جی او نیولا نہ وکھا سکیا تو میں نکہ نیولا تم وکھا دے سا ان جھوم کریے جی کے پتہ وچھائی جاگا وہ سامنے بیٹھا وایا جی اب شاید بھاگتے ہوئے آپ کو نظر آ جائے کو ہو 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 ناف گیا جی سبزیات جو جو آپ نے لگائی میئے یہ ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا یہ کون کون سی سبزی ہیں یہاں پہ بگائی مئے آپ نے یہ اس لائن میں جو ہے یہ ٹینڈے ہیں وا جی واہ ٹینڈے لے لو شریف اور ٹینڈے ماشاءاللہ سے یہ تقریباً آٹھ داس پودے ہوں گے قدو کے اور بلکہ یہ ادھر قدو ہے شاید وہ ٹینڈے ہیں ٹینڈے کے بھی بیل ہوتی ہیں مکس ہے جی بیل ہی ہوتی ہے اچھا یہ بیل والے پودے ہیں جی ٹینڈے اور قدو نیکسٹ وہ آگے کیا لگاوا ہے جی بیسے اس کے اندرہ ہم نے ٹرائے کرنے کے لیے میرچ اور ٹوماٹر کا بیج ٹرائے کیا لیکن وہ کوئی زیادہ اس گرمی میں چلا نہیں ہے اس کو انٹر کروپنگ کہتے ہیں نا مطلب ایک کروپ کے اندر آپ دوسری کروپ لگا رہے ہیں تو انٹر کروپنگ کا جو کانسپٹ ہے بیسیکلی وہ بڑا فائدہ مند بھی ہے اور بڑا پروفٹیبل بھی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس کو چھوٹے پیمانے پر تجربہ کرنا پڑتا ہے جس طرح سے ابھی انہوں نے کی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے ٹیماتر بھی لگائے ہیں اور توری بھی لگائی ہے اور ڈیفرنٹ چیزیں لگائی ہیں لیکن وہ سپیس کے حساب سے کچھ سایہ دار جس طرح بیل ہے وہ جب زمین پر پھیلتی ہے تو باقی جو نیچے چھوٹا پودا ہوتا ہے وہ آرموست ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس حساب سے بھی آجی یہ کون سی آجی یہ بھی قدو ہے یہ ملائشیان قدون یا پاکستانی قدون سارے یہ پاکستانی اچھا ٹھیک ٹھیک قدو کی تو ماشاءاللہ سے کافی زیادہ بیلیں لگی ہوئی ہیں ایک قدو پکا کرتا یہ بینڈی ہے جی یہ بینڈی ہے اس طرح نیا بیش ٹرائی کی ہے ماشاءاللہ اس کا پتہ چیک کریں اچھا بینڈی بہت لگی گی نہیں ان کا بیسے وہ پتہ بھی باقی آپ کی بات بجایا ہے کہ یہ اس کا پتہ کافی چوڑا ہے یہ اس طرح یہ نہیں تھی ہم نے اپنی طرف سے ڈسٹنس پہ لگائی ہے لیکن اس نے جگہ کور اپ کر دی ٹھیک ٹھیک اچھا مطلب ان کی سپیس بیاس سے زیادہ رکھنی چاہیئی تھی آپ کو بینڈی کے پروڈکشن بھی آپ کی کافی میٹر کرے گی انشاءاللہ نیکس بیش ٹھیک ٹھیک واہ جی واہ یہ جی بھنڈی کی ایک نئی کوئی انہوں نے نسل لگائی ہے اور انشاءاللہ اس طرح وہ اپنے ہی بیش تیار کر لیں گے اس ہی میں سے اور نیکس پہ وہ اس حساب سے اس کو کارش کریں گے تو یہ آگے کچھ مکی لگی بھی ہے مکی لگی بھی ہے یہ ہے تو بیسی کے لیے چارے کے لیے تو یہ کچھ جگہ یہاں پہ فلحال بلہ بنجر پڑی بھی ہے کیونکہ اس کو گندم کے بعد انہوں نے ابھی تک حال وغیرہ نہیں چلا ہے تو انشاءاللہ جی یہ مزید بہتر سے بہتر تر ہوتا جا رہا ہے فارم تو یہ صرف انہوں نے اپنے شوق کے لیے اور اپنے ذرا یہاں پہ گیٹ ٹوگیدر کے لیے اپنی یہاں پہ ایک ایکٹیوٹی جو ہے وہ جب گھر سے یہ لوگ تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنا ویڈر چینج کرنے کے لیے اور کھلی ہوا اور کھلی فضاء میں جب آنا پسند کریں تو یہاں پہ ہی آتے ہیں جی اپنے ڈیرے پہ تو یہی پہ انہوں نے یہ اپنا ایک بڑا اچھی ہوبی ہے جی جو انہوں نے ایڈاپٹ کی ہے تو بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ جی شیئر کرتے ہیں دل ربا دل ربا جی مسروف ہے کھانے جی ڈayı ڈیرے پہ خوشی رنگ ڈیرے پہ